میں پوری طریقے سے جو کچھ بھی میرے پاس ہے جو بھگوان نے مجھے بدھی سکتی دی ہے وہ پوری طریقے سے بیہار کے بہتری کے لیے اس کو سمرپیت کر رہا ہوں پرشاند کشور کے اگلے قدم کو لے کر جو سسپنس بنا ہوا تھا اسے انہوں نے اب ختم کر دیا ہے چوناوی رنیتی بنانے والے پرشاند کشور نے گروہار کو پریس کانفرنس کر اعلان کیا کہ وہ فلحال کوئی راجنیتک پارٹی نہیں بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی پی کے نے بتایا کہ وہ بیہار میں راجنیتک بدلاؤ کے لیے تین ہزار کلومیٹر کی پدیاترہ کریں گے پرشاند کشور نے یہ بھی کہا کہ تیس سال کے لالو اور نیتیش کے راج کے بعد بھی بیہار دیش کا سب سے پچھڑا اور گریب راجے ہے وکاس کے کئی مانکوں پر بیہار آج بھی دیش کے سب سے نچلے پائیدان پر ہے پرشاند کشور نے کہا کہ نیتیش کمار کے ساتھ وکتگت طور پر میرے بہت اچھے سمبن ہیں مگر ہر مدے پر میں ان سے سہمت نہیں ہوں نیتیش کمار کے رہتے بیہار میں شکشہ، سواست، روزگار کی بیوستہ پوری طریقے سے دھوست اور نشت ہے پرشاند کشور نے دو بڑے اعلان بھی کیے پہلا پی کے بولے کہ اگلے تین سے چار مہینوں میں میں ان سترہ ہزار لوگوں سے ملوں گا جن کو چننت کیا گیا ہے جو بیہار سے جڑے ہیں اور یہاں بدلاؤ چاہتے ہیں ان سے جن سراج پر بات ہوگی ان میں سے دو تین یا پانچ ہزار لوگ اگر ایک ساتھ ملتے ہیں اور تیہ کرتے ہیں کہ ان کو کسی راجنیتک پارٹی یا منچ کی ضرورت ہے تو اس کی گھوشنا تب کی جائے گی تب بھی وہ پارٹی پرشاند کشور کی پارٹی نہیں ہوگی وہ ان سبھی لوگوں کی پارٹی ہوگی جو راجنیتک سنگٹن کے نرمار میں بھاگیداری دیں گے سنگٹن میں لوگ اگر ایک ساتھ آئے ایک پلیٹ فارم یا ایک ابھیان کے تحت جڑ کر آتے ہیں اور وہ مل کر ایسا تیہ کرتے ہیں کہ ہمیں کسی راجنیتک سنگٹن یا پارٹی کی ضرورت ہے تو اس پارٹی کی گھوشنا اس میں کری جائے گی دوسرا بڑا مدہ بیہار کے گلی محلے تک پہنچانا ہے لوگوں کو جن سراج کی پرکلپنا کے بارے میں بتانا ہے ان کی سمسیاؤں کو سننا ہے پیکے نے کہا کہ اس کے لیے دو اکٹوبر سے میں خود پشمی چمپارن کے گاندھی آشرم سے تین ہزار کلومیٹر کی پدیاترہ کروں گا میرا پورا فوکس ابھی بیہار کے لوگوں سے جا کر ملنا ان کی بات کو سمجھنا اور جو جن سراج کی ایک پرکلپنا ہے اس کے ساتھ ان کو جوڑنا ہے میرے پاس کوئی منچ نہیں ہے ابھی کوئی پارٹی نہیں ہے ایک سوچ ہے اس ویڈیو پر آپ کی کیا پرتکریا ہے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا ساتھی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے آج تک موسیقی